موسیقی صفحہ بیت المال بھینسہ کے زیرے احتمام آج جس صفحہ ٹیلرنگ سینٹر میں ایک تخریب منخب کی گئی اور ٹیلرنگ سینٹر میں تربیت حاصل کرنے والی اٹھارہ خواتین اور لڑکیوں میں اسنادہ تقسیم کیے گئے اس پروگرام میں بیت المال بھینسہ صدر حافظ منیر الدین نے بحضیت مہمان خصوصی حصہ دیا انہوں نے تربیت یافتہ خواتین اور لڑکیوں کی حوصلہ افضائی کرتے ہوئے انہیں مبارک بات پیش کی اور دوسروں کے کامانے کا مشورہ دیا ٹرینر فہیما ویگم نے جو سیکڑو خواتین اور لڑکیوں کو تربیت دیتی ہیں کہا کہ تربیت یافتہ خواتین اور لڑکیوں نے انتہائی محنت لگن اور جستجو سے یہ ہنر سیکھا ہے آپ کو بتا دے کہ کئی سالوں سے خواتین کو خود مکتفی بنانے کے لیے صفحہ بیت المال بھینسہ کی جانب سے صفحہ ٹیلرنگ سینٹر چلایا جا رہا ہے آج ہوئے پروگرام میں صفحہ بیت المال کے سرگرم کارکنان چیخ عرفان کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے اللہ کا شکر ہے اللہ کا کرم ہے اللہ نے ہم کو ایمان والا بنایا اور مسلمان گھرانوں پیدا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا بھئے خصوصی ہیں اللہ کا شکر ہے کروڑا ایسان ہے کروڑا ہے اللہ کا نام ہے جو آئیو یہ جو ٹیلرنگ سینٹر چکا ہمارے پر ارنگویلہ پانچ چھے سال سے ہو رہا ہے یہ گیار وہاں بیاد سے لڑکیوں کا اور شام میں جو ایسان کے بعد لڑکوں کا بیاد چک رہا ہے تو یہ بہت اچھا ہنر ہے کہ اس ہنر کے ذریعے سے ہم پھر بیٹھے اس کام کو ہم انجام دے سکتے ہیں سکھ سکتے ہیں اور دوسرے کے ہم کیپالت کر سکتے ہیں دوسرے ہی مدد کر سکتے ہیں دوسرے ہی مدد کر سکتے ہیں کئی خواتین لڑکیوں نے جسے ہمار کو حاصل کر کے اپنے گزر بستہ کا زریعہ بنایا اور وہ دچھا پھانے ہیں آپ کسی بھی ٹیلر کو آپ آج سے پچاس سال پہلے سال پہلے ٹیلر کے پاس رہے تو سیکھے جاتا تھا اور آج خاتون ہو یا ٹیلر ہو مردانے میں اگر کوئی ایک گھوڑا سینہ آئے کل سیکھے دے وہ تو آج کندر دن سے پہلے نہیں ہوتا ہوں گوڑا مطلب یہ ہے کہ اس کی عیمت بہت ہو گئی ہے اور بڑھر بڑھے اگر مرد آدمی رہا تو ایک جوڑا دو جوڑے سے لیے دوزار روپے خواتین اگر تین چار کپڑے سیکھے دیئے بان سو روپے چار سو روپے آسانی سے مل سکتے ہیں تو بے ہنر نہیں ہے نا بلکہ ہنر کے ساتھ آدمی ہے نا بے ہنر ردے کا سر جو مثال مشہور ہے اسے لیے یہ سکیلی کے بعد وائدہ اٹھائیے پورپس روپ نکالیے اگر مہدے میں ہیں کسی کو حسن پیجئے پیسوں سے کوئی عوشداروں کی حوپ کو قدا کرو کوئی ہمارے ملانک بیوہ ہے کوئی یہ تیم ہے اس کی خیفارت ملے اگر انہوں نے جہاد ملے تو ان کو بلائیے بچی کو اپنے پاس رکھیں دکھشی کو اپنے پاس رکھیں اس کو تعلیم دلا کے ہنج ایسا رکھیں تاکہ ہمیشہ اس کو یاد رہے کہ پناہ صاحب پناہ بہن نے پناہ چاچے نے پناہ آنگی نے مجھے یہ کام سکھایا تھا